لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں سب جانتے ہیں لیکن ایک بات میں ارز کروں گا آج اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے تو خبردار اس سے افطار کسی کو مت کرانا مت کرانا اس سے افطار اور اگر یہ سمجھ کر تم افطار کراتے ہو کہ اس کمائی سے میں افطار کراؤں گا تو مجھے سواب بھی لے گا اللہ میرے گناہ کو معاف کرنا گا کچھ بھی لسنے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے یاد رکھیں آپ آپ کو اگر کوئی گندگی کا ڈھیر لاکر آپ کے سامنے پیش کر دے آپ قبول کریں گے اسے تو حرام کی کمائی کا یہ سب کر کے آدمی کرتا ہے نہیں اللہ قبول فرماتا افطار ضرور کراؤ لیکن کوشش کرو کہ پیور کمائی کا ہو ضرور کراؤ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں پیاسوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کا جو سواب بیان فرمایا اور میں نے جب اس حدیث کو پڑھاؤ اس پر غور کرنے کی میں نے کوشش کی تو میرے عقل کے دریجے کھل گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو افطار کراؤ روزہ دھار کو افطار کراؤ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خجور سے افطار کرا دو اس سے نہیں کرا سکتے تو نور سے افطار کرا دو اس سے نہیں کرا سکتے تو پانی کے گھون سے افطار کرا دو کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہاری گردن کو آزاد کر دے گا یعنی افطار کرانے والے کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے گی افطار کی فضلیت ہے لیکن اس کے آگے جو حضور نے فرمایا اس نے مجھے بہت جنجھوڑ کے رکھ دیا اور میں سمجھتا ہوں مور دن نائنٹی پرسنٹ مسلمان اس پر توجہ نہیں دے رہے اس کے آگے حضور نے فرمایا اور اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے تو سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت میرے حوضر قوصل سے اس کو جان پلایا جائے گا ہمارے یہاں افطار پر پکورے سے لے کر کے ساری چیزیں اتنی سجادی جاتی ہیں کہ ویشٹی ہوتا ہے اور غریبوں کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا اس کی فکر نہیں ہوتی کیا ہم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کھانے کے پیکٹ بنا بنا کر غریبوں کو تلاش کر کے ان کے گھر تک پہنچاتے ہوں کبھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہمارا حال تو یہ ہے دے کے جان چھوڑا لیا ہم نے دے دیا نا بس بات ختم آپ کرو لیکن میں آپ کو بتاؤں حضرت امام زیلالعبدین رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا کون امام زیلالعبدین امام حسین کے صاحب زادے امام حسین کے صاحب زادے جس سے سادات کی نسل چلی ہے تو حضرت امام زیلالعبدین رضی اللہ تعالیٰ کی جب جب نہلایا گیا وصال کے بعد تو آپ کی پیٹ پر گونی کے نشان تھے گونی کے نشان تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں لیکن پندرہ بیس روز گزرے ہوں گے تو کچھ خاندان کے لوگ امام زیلالعبدین کے یہاں آئے اور خاندان اہل بیت کے اندر اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں چولا نہیں جل رہا ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں تو پوچھنے والوں نے پوچھا پہلے کیسے جلتا تھا پہلے پتہ نہیں کوئی آتا ہوگا رات کو جب ہمارے گھر میں کھانا ختم ہو جاتا تھا تو ہم صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے ہمارے دروازے پر کھانے کی ساری چیزیں چاول دال ساری چیزیں پڑی ہوتی تھی کون رک جاتا تھا ہمیں نہیں معلوم تب گھر والوں کو خیال آیا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کرتا تھا امام زیلالعبدین کیا کرتے تھے کہ غریبوں کا گھر تلاش کرتے اپنے کانگے پر اٹھاتے تھے اور جا کر کے غریبوں کے گھر پر پہنچا دیا کرتے تھے ان کے گھر میں چھوڑا چلا کرتا تھا یہاں کیا حال ہے یوں دیکھے زکاة فری ہو گئے یوں کسی باتنے والے کو کبھی گئے جا کر کے غریب کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیے کبھی کبھی ان کا احساس پیدا ہوا تلاش کرنے کی کوشش کیا آپ نے دیکھے جان چھوڑا لینا ہے تو نہیں ایسا مت کرو بھنگو کوشش کرو پہنچنے کی اور یہ بھی بہت اس میں بھی لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے سوچتے رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر تو ہم رمضان ہی میں باتیں گے ارے خدا کے بندے تو اللہ کے لئے بات رہا ہے پہلے دے دے گا تو اس کے گھر میں پہلے انتظام ہوگا وہ افطار میں کھا کر ترے لئے دعا تو کرے گا جیسے تم اپنے گھر کے لئے رمضان المبارک سے پیشتر سارا اے تمام کرتے ہو ایسے غریب بھی تو چاہے گا کہ اس کے دسترخان پر اچھا ہو اب وہ بیچارہ تین چار پانچ رمضان کے بعد انتظار میں بیٹھا ہے تم اس کے گھر پہ تم نے پہنچائے کوئی پہنچایا کوئی نہیں پہنچایا پھر اس کے بعد وہ کھانے کے لئے بیٹھے گا کیا وہ کرے گا پہلے پہنچا دو حمدان شریف میں بھی دو کہ حضور رمضان شریف میں سخاوت بے پناہ کرتے تھے لیکن غریبوں کو تلاش کرو ان کے گھروں میں اناج پہنچاؤ ان کا خیال کرو اور پیٹ بھر کے کھلانے کی فکر پہلے کرو افطار بھی کراؤ لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو پیٹ بھر کر کے کھلانے کا احتمام زیادہ کرو اس لئے کہ قیامت میں پیاس جب لگے گی نا تو سوائے حوض کوسر کے کہیں پانی نہیں ملے گا اور مصطفی جانے رحمت پیٹ بھر کر کے غریبوں کو اور افطار کرانے والے کو اپنے ہاتھ سے جامے کوسر پلائیں گے خیال کرو ان چیزوں کا بچوں برائیوں سے اور کوشش کرو کہ اس ماہ مبارک کا بھرپور احترام ہو بچوں 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 کو اینٹر دیگے بچوں 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 کو اپنے ہم چاہیے پیٹ بنا lost